بسم اللہ الرحمن الرحیم بلائیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں نعرہ تکبیر حضرت مولانا شفیق الرحمن شاہ چشتی بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا حاضر قرآن جہدی للتیہی اقوام ویؤشر المؤمنین الذین یعملون صالحات انہا لہم عجراً قبیراً قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ سبحانہ ربك رب العزت اما جاسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم موزے سامعین عزیز ساتھیو مائیو بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ حمد و سنہ اللہ احکم الحاکمین وستے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ذات وستے علماء کافی تدادت موجود ہیں میں موزز مہمان علماء اور طور دی درمیان زیادہ دیر حیل نہیں ہو مانگا مختصر فضیر قرآن دعا کرو اللہ سنن سنانتو بعد عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے بے شک اے اللہ دا قرآن سدھے راستے دی ہدایت دین دا ہے نیک عمل کرنے والے امان دا لوگانوں عجر کبیرتی بشارت دین دا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے ترین تو اڑی وچوں انسان وہ ہے جرہ قرآن مقدسی تعلیم حاصل کرتا ہے تو قرآن مقدسی تعلیم دین دا ہے یعنی معلم قرآن اور متعلیم قرآن استشان وعظمت سب تو آل مدینہ دی سر زمین تو بارہ آدم ادھا وفد مکہ حج کرن بستے آیا جمرہ اکبہ مقام منا دے کری اتھے انہ پارہ آدمی نے قیام کی تا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہ آدمی دے پار جا کے دین اسلام دے احکام سمجھائے سورت ابراہ حیم دی تلاوت کی اللہ دا قرآن سنایا او بندے ناندہ تعلق قبیلہ آوس اور قبیلہ خزر جنال مسلمان ہو گئے جدو واپس مدینہ جان لگے نبی پاک فرمان دن ساڑی نال کوئی ایسا مؤلم قرآن بھیجو جو سانو مدینہ اللہ دے قرآن دی تعلیم دے نبی مکرم صلی اللہ وسلم حضرت موسع بن عمیر رضی اللہ تعالی آن مؤلم قرآن بنا کہ انہاں دن مدینہ بھیج تھا اصح بن زرارہ قبیلہ حضرت رئیس سربراہ ہے موسع بن عمیر مؤلم قرآن اپنے گھار لائے کے گئے آکیا اے میرا گھر میرا مکان میری ذاتی رہیش میں اللہ دے راستے بیچ وقف کرنا میرے مکان مدرسہ بنا کے اللہ قرآن دی تلیم عام کر دیو موسع بن عمیر رضی اللہ تعالی عنو قرآن دی تلیم دے رہے اصح بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنو معلم قرآن گزارش کر دیں مدینہ تھی اندر بنی زفر بنی عبدالعش قبیلہ آوستی ایک شاہ اللہ نے انہانو مدینہ بچ بڑا عالی شان باغ عطا فرمایا اس باغ اندر ایک پانی دا مٹھا چشمہ اپنے بیگانے مسلمان غیر مسلم یہودی وغیرہ اس باغ آکے آرام کر دیں پانی دا مٹھا چشمہ جو ہے اُت سے آکے پانی پین دیں باغ آرام کر دیں تُسی اُس باغ جا کے اللہ دے قرآن دی تلیم دے ہو سکتا تُو دی تلیم دے ونہ تُو قرآن دے سکتا فرحام نال سمجھام نال اللہ انہانو حدیعت دے دا ہے تے دنیا بھی بن جائے گی آخرت یا باد ہو جائے گی موسیٰ بن عمیر رضی اللہ باغت گئے ایک آدمی بجدہ بجدہ قبیلہ آوستہ سردار حضرت سعید بن معاد اس تے پاس جاندہ سعید توانو پتہ نہیں مکہ بھی چوہ نوجوان آیا توانو شاہ توانو باغ اندر آکے لوگ انو کوئی نمی کلام سنا ریا گیرہ بندہ اندی زبان چوہ نمی کلام سن دائے او بندہ اپنے پیوہ دادے پردادے شردادے مردادے حسبی نصفی کمبے قبیل خاندان دا دین چھٹ کے اندر دین اختیار کر لیں سعید بن معاد نے اس حضیر بن حضیر نو بلایا اس حضیر جا کہ موسیٰ بن عمیر نو مدینہ بھی چون اپنے باغ ہی چون نکال دے حضرت موسیٰ بن عمیر نو کہنا موسیٰ اگر تین اپنی زندگی اور عزت پیاری ہے مدینہ چھٹ دے ساڑی قوم باغ چھٹ دے مگر نو عزت کر نکال دے مگر موسیٰ بن عمیر سنیا تو بڑا بڑا اہل علم کامل ہے تو بڑا ستھی ہے قوم پہ فیصلہ کری نہ میں ایک تین ایسی کلام سنا نہ چاہنا تو غو دینا سن اگر تین کلام چنگی لگ جاوے مان جاوے تیری دنیا آخرت عباد ہو جاوے گی اگر تین کلام چنگی نہ لگ تو اتنا چلا جام گا مصاب عمیر جدو ایک آل کی تی اس سید آدھ کلام سنن چاہر چکو ہی نیزہ زمین تے نصب کی تا کہیں مصاب سنا کی سنا منا چاہنا مصاب عمیر رضی اللہ تعالی عن معلم قرآن اللہ دے قرآن دی تلاوت کریں دے انہ فی خلق سما والارض وقت لا فی لیل ونہ رے لآجا تل علی الالباب اللہ زین یذکرون اللہ قیام وقعود وعلا جنوب ویتفکرون فی خلق سما وات والارض رب نا سما خلق تا حضا پات سب حان کا فکر نا عذا بن اللہ اترم دن حضرات اسعیدی زبان چون اللہ دا قرآن سن دن اللہ دے پان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا وہ میرے امتیوں اللہ دے نبی نے صحابہ نو خطاب کیتا ساری امت کیامہ تک اس وقت شامل ہو گئی کیارے نبی نے فرمایا جدو سبو راتی اللہ دے قرآن دی تلا بات کر کے سبو صحابہ اکرام حیران ہو گئے کہیں دن یا رسول اللہ تریسی پاریاں دی تلاوت کریے کہ رات گزر جاوے گی سمانگے کا دو پیارے نبی نے فرمایا جہرہ بندہ صورت کل ہو گا یعنی صورت اخلاع دی تلاوت کرے گا جہرہ بندہ کہے گا کل ہو گا اللہ آہد اللہ حسامد لام جالد ولم جولد ولم جا کلہ ہو کو فون آہد ایک دفعہ تلاوت کرے گا اللہ پاک نتاسی پاریاں دا سواب عطا فرمائے گا جسو بندے نے ترائمت با سورہ دی تلاوت کی تھی ترائمت با تلاوت کر کے سوے گا اللہ پاک نتاسی پاریاں دی تلاوت کر کے سائیں گیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پہ غمبہ دے پاس آیا آکے کہیں گا سویا میں توڑی نوکری کرنا چاہنا توڑی خدمت کرنا چاہنا پیارے نبی نے حضرت عبداللہ بن مسعود اپنی خدمت باتے قبول کر لیا حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ دے پاک پہ غمبہ دے بستر چاہا کہ میرے نبی دے پچھے پچھے چل دا ہے پانی دا لوٹا پھار کے اللہ دے پہ غمبہ نفوز کرنا دا ہے نبی پاک جدو پہر سفرت بیندن عبداللہ بن مسعود جتیاں چاہا کہ میرے محمد پہرہ بچھے دا دن دا ہے جدو نبی پر سفرت گھر عمدن عبداللہ بن مسعود جتیاں اتار کے مفوز کر لیندہ ہے پیارے نبی نے نپوپت والے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی اللہ عبداللہ بن مسعود میرے خدمت گزارے میں عبداللہ بن مسعود عرش بری تے راضی ہو جا اللہ دے نبی نے دعا کی تھی اے میرے اللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مقدس علم کسرت نال عطا فرما پیارے نبی نے دعا کی تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے منہ سارے قرآن مقدس شانی نزول دا علم عطا فرمایا جلیل القدر صحابہ حضرت عبوبہ کا صدیق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ عبداللہ بن مسعود قلو ایک ایک آیت اور صورت نے باریا کہ سوال کریں دے عبداللہ اے صورت قدو نازل ہوئی اے آیت کس مقام تے نازل ہوئی اے سایت دے نازل ہوا دا سبب تے وجہ کیا بنی اللہ نے سارے صحابہ بجو سب تو دیا دا پرانے مقدسے شانی نزول دا علم عبداللہ بن مسعود نو عطا فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گشت کر رہے درانے گشت فرمایا اے میرے ساتھیوں آئے کفلہ آ رہی ہیں چاہو پتہ کرو کفلہ کیوں آ رہی ہیں تے کی دے جا رہی ہیں کاسے جا کے گنے کفلہ والی اور رک جاؤ کفلہ رک گیا وہ عمر تیری شان و عظمہ دے کیا ہی کری ہے شانہ والا عمر جرار آگیا مدینی دا منگیا ہویا یار آگیا شانہ والا عمر جرار آگیا مدینی دا منگیا ہویا یار آگیا جس دیاں رب دے حبیب تانگا رکھیاں راہ جدہ تکین حضور دیاں آکھیاں آہا اہو دل دا کرار آگیا تو رو چکننگی تلو بار آگیا کہہ ریاں ایرہ دا نال گھروں ٹور چلیا کہہ ریاں ایرہ دا نال گھروں ٹور چلیا پھر دا پھران دا کس سنگ آکے رلیا دل بچ مدینی دا پیار آگیا پان کے نبی دا حب دار آگیا شانہ والا عمر جرار آگیا مدینی دا منگیا ہویا یار آگیا آیا اے جمال کا نارا تکبیر دا ہر کسن پتا چلیا مدینی دے وزیر دا مدینی دی فوج دا سلار آگیا ساریاں صحابہ دا سنگ آر آگیا شانہ والا عمر جرار آگیا مدین دا منگیا ہویا یار آگیا پیت اللہ دے دار کھلوان والا آگیا کافران دے چھکے چھران والا آگیا کافران دے چھکے چھران والا آگیا پان کے دین دی ببار آگیا اسلام دا پپر شہر پان کے دین دی ببار آگیا مدینی دا پپر شہر آگیا شانہ والا عمر جرار آگیا مدینی دا منگیا ہویا یار آگیا عمر بن خباب کہن دا ہے اپنے کاسدوں پتہ کرے کافران کی دو آگیا تا کدے جا رہی آگیا کاسد کافران دے پاس گیا تعارف کراؤ کدو آگیا تا کدے جا رہی ہو کافران جواب دین دا ہے فجن امیگن بیتن عطیقن فجن امیگن بیتن عطیقن بیتن عطیقن فجن امیگن انضام مقصد مطلب مفہوم مانا دور دراز علاقے تو آ رہے بیتن عطیق یعنی الال بیتن عطیق اللہ دے گھر بیت اللہ خانہ کا بڑا تواف کرن جا رہے ہیں کاسد فروع کے آدم دے پاس گیا کہنے دا ہے امیر المومنین کافران جواب دین دا ہے فجن امیگن بیتن عطیقن حضرت عمر کہن دین آجرہ جوابن فجن امیگن بیتن عطیقن بڑا فرزنی جواب ہے میں نے شک بم دے اس کافلہ دے اندر کوئی اہل علم انسان ایسا موجود ہے جسو اللہ نے قرآن دا علم کسرتنا عطا فرمایا جاؤ مزید چند سوالات کاسد دوبارہ آیا کہندہ میں نفروع کے آدم نے بھیجی آئے چند سوالات کافلہ کہندہ کی سوالات 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 کرنا تو کم اللہ دے فضل و کرم نہ جواب دے ہمنا سادہ کم کاسد کہندہ سادہ سوال اے ہے پورے پرانے چھنے سب دو بندی عیت کون سی عیت ہے جو ازمہ دے لحاظنا لرطبہ دے لحاظنا سب دو آلہ ہوئے کافلہ جب آپ دے اندر ہے اللہ لا الہ اللہ اللہ الحج القیوم لا تا خودہ سنتم ولا نوم لہو ما فی سماوات و ما فی الارض مَنْ زَلَّذِي يَشْفَوْا اِنْدَهُ اِلَّا بِعِذْنِهِ جَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا جُهِدُونَ بِشَيْئِمْ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَاسِعَا قُرْسِيُ سماواتِ وَالْعَرْضِ وَلَا جَعُدَهُ حِفْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ آتَ الْقُرْسِي سَبْتُ الْلَمْبِ اور عظمت والی عید قاسد کہنا دوسرا سوال پورے قرآنیں چوکری آیتیں جیلی سب تو یادا محکم آیت ہوئے قفلہ جواب دیندہ اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْعِسَانِ وَعِطَعِذِ الْقُرْبَ وَيَنْهَا عَنِ الْفَاشَعِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَعِيَ یَعِذُكُمْ وَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ قفلہ کہیں دا ساڑا تیسرا سوال یہ ہے پورے قرآنیں چوکری آیتیں جیلی سب تو یادا جامع ایت ہوئے قفلہ جواب دیندہ ہے فَمَنْجَ عَمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا فَمَنْجَ عَمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا جیس نے رائی دے دانے دے برابر کوئی چنگا کم کیتا ہے یا مندہ کم کیتا ہے اندہ عمل قیامت والے دن اندیس ہم نے پیش کرتا ہے آخری سوال پورے قرآنیں چوکری آیتیں جیلی اللہ دا لدی رحمت تے امید دلاوے قفلہ جواب دیندہ ہے تُلْ يَا عِبَادِيَ اللَّذِينَ اَسْرَفُ عَلَى عَنْفُقْهِمْ لَا تَقْنَتُو مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ قاسد باپس گیا فروق اعظم رضی اللہ تعالی آرون کے اندہ ہے قفلہ جواب دیندہ ہے عظمت لحار عید فلان محکم عید فلان جامع عید فلان اللہ دی رحمت تے امید دیلان والی عید فلان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آرون کے اندہ ہے جائے ہو قفلہ والے ہیں سبال کرو پتہ کرو من شک بمدائے اس قفلہ دیندہ عبداللہ بن مسعود تا موجود نہیں قاسد ببارہ آیا امیر المومنی نے بیجے اتوالی اندر کی عبداللہ بن مسعود موجود تا نہیں قفلہ جواب دیندہ ہاں ہاں عبداللہ بن مسعود موجود ہے دوسری جرے سوال آپ کیتے ہیں عصی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ان کو پوشکے دھوڑے سوال آن تھے جواب دیندہ اللہ نے نبی نے دعا کی تھی اللہ نے عبداللہ بن مسعود قرآن مقدد شاہ نے نصول دے علم نہ پہرہ فارف کر دیتا اس وجہ تم نے آخر قمدائے مسلمان بن جا مسلمان ہو جا مسلمان بن جا مسلمان ہو جا محمد دی سنت قربان ہو جا نبی پاک دے زیرے او فرمان ہو جا نبی پاک دے زیرے فرمان ہو جا تے بیدت دے سرخاک پہندا چلا جا محمد دا فرمان لا سجنا سینے محمد دا فرمان لا سجنا سینے جے قرآن و سنت دے کھٹنے خزینے چھڑ سارے شہر چل مکہ مدینے اُتھے ایک دی لکھنے کی پوندہ جلا جا اُتھے ایک دی لکھنے کی پوندہ جلا جا اس وجہ تم اللہ فرمان دا ہے وَنُنَذَّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاعُ وَرَحْمَدُ لِلْمُعْمَنِينَ اللہ پاک سانو قرآن حدیث تے عمل کرن دی تفیقہ تا فرمائے پیارے نبی نے فرمایا میرے ساتھیوں جی میں لوئے نو زنگ لگ میندہ دلہ نوی زنگ لگ میندہ صحابہ نے آرد کو تھی یا رسول اللہ جی دلہ نو زنگ لگ گئے تھے پھر وہ زنگ کی میں اُتھے گا اللہ دے نبی نے فرمایا جی میں قرآن دی تلاوت کرتے ہیں اللہ دلہ نے زنگ اتار کے اندے دلوں منفر کر دے گا قرآن دی تلاوتنا اللہ دل روشن کر دیتا جیسے گھار بک قرآن دی تلاوت نہ کرتے جائے اوہ ویران برباد گھر دی ماند ہے جیسے گھار بک اللہ دے قرآن دی تلاوت کی تجاب ہے اوہ سکار بک اللہ دے رحمتہ برکتہ نزول ہوں گا ہے اللہ پاک سنو اپنے گھر میں جھ پرانے مقدودی تلاوت کرنی تو فیر قطاب فرمائے آخری بار اوہ جیرا عاشق پاک قرآن دا ہے اوہ جیرا عاشق پاک قرآن دا ہے تے حدیث تے جندری جان دا ہے تیرے قول امامانو کی سمجھے تیرے بدرہ منیرانو کی جانے جن دے دل تحید حقیقی ہے اوہ جن دے دل تحید حقیقی ہے اوہ جن دے دل تحید حقیقی ہے اوہ مر مٹنینو جانتا ہے اوہ مر مٹنینو جانتا ہے تیرے ہی لے تذبیرانو کی جانے اوہ جیدے حتوچ قرآن مجید ہوئے پل ہوگا قرآن مجید فی لوہ معفوظ اوہ جیدے حتوچ قرآن مجید ہوئے تے حدیث دیتا عید ہوئے سمسام مدان دا مالک اوہ شفیق مدان دا مالک اوہ انہا منکنا شریرانو کی جانے انہا حاضر قرآن شہدیل اللہ تی ہے اکبم محترم جناب حضرت مولانا محمد اختر جھنگوی صاحب مختصر سنات پڑھے چند اشار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں پڑھوں گا دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت کرنے والا بنائے جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہ دائیں ہاتھ بلند کر کہیں سبحان اللہ میرے آقا مدنیدہ میرے آقا مدنیدہ ہر یار بڑا سونا صدیق عمر عثمہ کررار بڑا سونا میرے آقا مدنیدہ ہر یار بڑا سونا صدیق عمر عثمہ کررار بڑا سونا صحابہ میری جام میں جام قربا میرے آقا مدنیدہ ہر یار بڑا سونا صدیق عمر عثمہ کررار بڑا سونا صحابہ میری جام میں جام قربان اور ایک وقت جو وہ اکھا آوے ایک وقت جو وہ اکھا آوے ون یار ن یار جگاوے جڑا موڑے آتے چاچاوے وچھ غار دھڑے لے اوہ غار بڑی سونا اوہ پیار بڑا سونا صدیق عمر عثمہ کررار بڑا سونا صحابہ میری جام میں جام قربان میرے آقا مدنیدہ ہر یار کررار بڑا سونا صدیق عمر عثمہ کررار بڑا سونا کررار بڑا سونا کیا شان ہے اللہ اللہ دیتا آقا آپ مسلح کیا شان ہے اللہ دیتا آقا آپ مسلح میرے پیر علیوی واللہ ہے پھڑے صدیق دپلہ میرے پیر علی تیرے پیر علی بھی واللہ ہے پھڑے صدیق دپلہ ہے درد اطاعت دا ہے درد اطاعت دا میں یار بڑا سونا صدیق عمر عثمہ کررار بڑا سونا صدیق صدیق میرے آقا مدنی دام ہر یار بڑا سونا صدیق عمر عثمہ کررار بڑا سونا اور بہت تانگ ابلیس کے بال کبھی صدیق کی صداقت کا مذاب اڑاتے ہیں کبھی عثمان کی صحابت کا مذاب اڑاتے ہیں کبھی حیدر قرار کی شجاعت کیا بس تند اشعار کے بعد میں اپنا سلام بہت تانگ ابلیس دے بال بس حال کلوں بے حال پاکان دے رتب کمال ستِ عجوی حضور دے نال پاکان دے پاکان دے رتب کمال ستِ عجوی حضور دے نال اس عمل عظیمت تا عجردار بڑا سونا صدیق عمر عثمہ کررار بڑا سونا صحابہ میری جان میں جاما قربا میرے آقا مدنی دام ہر یار بڑا سونا صدیق عمر عثمہ کررار بڑا سونا اور جنو پاکان دے نال ویرے اوہ سمجن اپنی خیرے جنو پاکان دے نال ویرے اوہ سمجن اپنی خیرے اوہ دا دو زخدے بچ پیرے آقے بند تھی من دی دے رے اوہ اوہ دا دو زخدے بچ پیرے آقے بند تھی من دی دے رے اے عذاب جہنم دا اے عذاب جہنم دا تیار بڑا سونا صدیق عمر عثمہ کررار بڑا سونا صحابہ میری جان میں جاما قربا آمان اسلام